شیعہ حضرات باغ فدق کے بارے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہے اسی لئے تو وہ کافر ہیں جوٹھا الزام لگاتے ہیں صدیق پر جس کی صداقت کہا اللہ اگوا ہے اس کے بارے میں جوٹھا الزام لگتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر دینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنی ان نے کیوں نہیں دیا حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے ان نے کیوں نہیں تقسیم کیا یہ جوٹھی ایک بات ہے بی بی اے فاطمہ نے فدق مانگا تھا لیکن حضرت ابوبکر نے ارض کیا کہ امہ جان میں نے تو اپنی ساری جہداد حضور پر لٹا دی تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں مجھے حضورﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ میراس نہیں ہے کسی کو نہیں دینا ہم بارث نہیں بنتے کسی کے مَا تَرَقْنَا هُوَا وَصَدْقَةٌ جُو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے وہ کیسے دے دیتے تھے پاکستان میں لوگ جو ہیں اب جشن مناتے ہیں حضورﷺ کی ولادت کا بھی ابو طالب کا بھی اب جشن مناتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ وہ مسلمان نہیں تھا یہ نبی بنا رہے ہیں خدا خیر کرئے کہیں ابو جہل کا نہ بنا دیں اس کا بھی جشن نہ منانا شروع کرتے ہیں وہ ہمارے بزرگ تھے فوت ہو گئے وَأَنَا عَبْدُسْتَارَ تَوْسِرِ رَحْمَدُ اللَّهُ اللہ انکبر برحمت کرے تو کبھی کبھی کہتے تھے مولی مقی صاحب ہمارے لوگ اتنے سیدھے ساتھے اور بیچارے اندھی محبت کے مقتدہ مارے لوگ ہیں اگر ابو جہل اور ابی لہب بھی آ جائے نا زندہ ہو کر ہی اس کو بھی نظر پیش کریں گے چلو حضورﷺ رشتہ دار تو ہیں نا یہ شکر ہے کہ وہ مر گئے ادھر نہیں آئے ہماری شادی کو تیرہ سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مرد کا جو نطفہ ہے جو پانی ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں اگر انجکشن کے دریعے رکھا جائے دولہ اس لیے کہ وہ خامد کمزور ہے وہ پانی اندر پہنچا نہیں سکتا تو اگر اسی کے پانی کو ڈاکٹر انجکشن میں لے کے رکھ دے تو کوئی بات نہیں وہ تو اسی کے خامد کا نطفہ ہے